سارفجینک بطرف بنالی کی تحر جلا پر شاشن حمیرپور نے بزرگوں اور دیویانگوں کے لیے گھر دوار پر ہی گیس سلینڈر اور راشن جیسی سبتہ پردان کرنے کا نینے لیا ہے اسی کے چلتے ہوم ٹیلیوری کرنے کے لیے پوری یوسنا بنائی گئی ہے جس کے تحر سو دیویانگ اور بزرگ لوگوں کا ڈاٹا اکتر کر کے چین کیا جائے گا کہتے ہیں جس دیش و سماس میں اپنے بزرگوں کا سمان ہوتا ہے وہ دیش و سماس اپنے بزرگوں کے آشواز سے کھو فلتا فلتا ہے تتہ اس سماس پر ہمیشہ دیوی ایک ریپا بنی رہتی ہے پر تیک ویکتی کو اپنے زیون دوسری پاری میں ویشیش دیکھ والو سنے کے اپشکتہ ہوتی ہے بزرگ لوگوں کی اس سماسے کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اپیوکت حمیرپور راکیش کمار پرزاپرتی نے حمیرپور کے سو بزرگ لوگوں کو چنک کر ان کے گھر پر سارفجینک ویترم پرنالی کی وستوں کی اپورتی کو سنشت کرنے کے لیے یوزنا تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس یوزنا میں خادی ایبم اپورتی ویواغ ویوین گیر سرکاری سنسطھاؤں کے ساتھ مل کر ایسے سو برست ناغریکوں اور دیویانگ لوگوں کا ڈاٹا اکتریت کرے گا جو سویں سارفجینک ویترم پرنالی کا لاب اٹھانے میں سکشم نہیں ہے سارفجینک ویترم پرنالی کی ہوم ڈلیوری کو سنشت کرنے کے لیے ویواغ نے حمیرپور اوبھوکتہ سرنگشن سنگٹھن جیسے سنسطھاؤں کے ساتھ مل کر ساماس کے اس ورق کو وشیش راہت پردان کرنے کا فیصلہ لیا ہے اوپیقت حمیرپور راکیش پرزپتی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی شکایتیں آ رہی تھی کہ سارفجینک ویترم پرنالی جیسی گیس سیلینڈر آدھی کی ہوم ڈلیوری سنشت نہیں ہو پا رہی ہے اسی لیے انہوں نے کھا دی ایبم اپورتی ویبھاگ کو آدیش چاری کر ایسے سو ویرس ناغرکوں اور دیویانگ لوگوں کی سوچی تیار کرنے کو کہا ہے انہوں نے بتایا کہ بعد میں اس یوسنا کو گرامن کشتروں میں بھی لاغو کیا جائے گا کئی جو ہمارے جنتہ کے پردنی تھی ہیں ان سے ایک شکایت آ رہی تھی کہ جو ہمارے ڈیسیبل لوگ ہیں جو ہمارے سینئر سیٹیزنز ہیں ان کے پاس سیلینڈنس پہنچ نہیں پا رہا ہے تو ان کو ہوم ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں ہم نے ڈیریکشن دیا ڈی ایف ایسی کو کہ آپ ہنڈرڈ ایسے لوگ کا ایڈنٹیفائی کریں اور پرسنلیز کا انسپیکشن کریں اور ریپورٹ دیں اس اندھرم میں ویرس ناغرک ایس کے دیمان نے کہا کہ جلہ پر شاشن دوارہ شروع کی گئی یہ یوسنا بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ ویرس ناغرک جن کے پریوار کے بچے باہر رہتے ہیں ان کے لیے یوسنا وردان ثابت ہوگی ہم اس کیم کا بڑا سواغت کرتے ہیں بڑے اچھے ٹائم پر انہوں نے یہ کیم لگو کی ہے اور اس کے جو بجورگ آدمی ہیں جو سینئر سیٹیزن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کر کے ان لوگوں کو جن کے بچے باہر رہتے ہیں اور پیرنٹس اول ڈیز میں اور وہ گھر میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اسی لیے یہ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہمیں نہیں ملتا آپ جو بجورگیاں کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا ہے اور اس کی ہم بہت سرحانہ کرتے ہیں اور پرشاشن کے لیے دھنیا بات کرتے ہیں یہ جو گیس سلینڈر اور ڈپوں کا راسن جو ہے اس کو انہیں گھر تک پہنچانے کا جو نینے لیا ہے بہت اچھا ہے اور سہرانی ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے یہ جو فیسلیٹی دے رہی ہے یا ایڈمیٹریشن سے جو فیسلیٹی سینئر سیٹزن کو پرٹکرلی گیس کے لیے اور ڈیپ وان سے راشن گھارتا کے لیے جانے کے لیے جو پڑی دکت پیدا ہوتی ہے اس میں یہ حل بھل رہے گا اور یہ بہت اچھا ایک دورگا میں اچھا قدم ہو گا اس دن دھرم میں جلہ خادے ایبم اپورتی نیانترک نیریندر کمار دیمان نے بتایا کہ پیڈی ایس کی بیٹک میں اپیکت ہمیرپور نے آدیش تیہیں کی ویرس ناغرکوں اور دیویانگ لوگوں کو گھرے لو گیس پر پیڈی ایس کی انہیں وستوں کی اپورتی کو سنشت کرنے کے لیے نیتی تیار کی جائے تتہہ اس سے فیڈبیک بھی لی جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کی راشن کی اپورتی کے لیے پردیش سرکار دوارہ ایک ایب بھی بنایا گیا ہے جس کی جانکارے بھی ان لوگوں کو دی جائے گی جن لوگوں کو گیس کی اپورتی کی جا رہی ہے باستب میں ان لوگوں کو مل رہی ہے ٹائم سے مل رہی ہے یا اس میں کوئی کھامی ہے تو جلہ دیش صاحب نے نردیش دیئے تھے کہ شہر میں یا جلہ میں سو لوگ ایسے چینیت کے جائیں ان میں پرائیٹی رہے گی کہ سینئر سیٹیجن پورتی ٹائم لی اور جو فکس ریٹ ہیں ان پر ہو رہی ہے یا اس میں کوئی کمیاں ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ انجیوز سے بھی سائتہ لیں گے ان لوگوں کے بارے میں ان کی لیسٹ باقی دوسرے گیس اجنسی پر جا کے جب انسپیکشن کرتے ہیں تو گیس اجنسی سے بھی جو ڈلیوری گاد دنوں میں ہوئی ہے پچھلے دو چار دنوں میں وہ باری لیسٹ لے کے اور ان کے موبائلز تو وہاں پر انٹر ہوتی ہیں ان موبائل نمبرز پہ ہم کنٹیکٹ کر کے فیڈبیک ان سمندیت کنیومر سے لے پائیں گے ورسپ ناغرک پرشوتم آنند نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار راشن آنے کا پتا نہیں چلتا ہے اور گیس لینڈر کی آن لائن بوکیم بھی دکت دیتی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے ویدیش میں رہتے ہیں تتہا وہ لوگ یہاں اکیلے رہتے ہیں ایسے میں اوبارکتھ ہمیر پور دوارہ چلائے گے اسکیم سے انہیں لاپ پہنچے گا یا جلدیش مہدے دوارہ یا یوجنا برسٹ ناغرکوں کے لئے چلائی گئی ہے یہ بہت ہی لاپکارے رنکاری ہے کیونکہ بجرد آدمیوں کو کبھی گیس کا پتا نہیں لگتا کئیوں کو تو آن لائن بوک کی نہیں کروا سکتے تھے کروا پاتے ہیں اور ڈیپو کا بھی سامان آنے کا پتا نہیں لگتا ہے یہ اسکیم جو ہے وہ بجرد آدمیوں کے لئے بہت ہی محتوى پرون ہے ہمارے بچے جو ہیں باہر فوراں میں رہتے ہیں جی اور آج کل آن لائن بوکنگ ہو رہی ہے سارے کام آن لائن ہوتے ہیں پرنتو ہم کو اس کی جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی ہم آن لائن کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں اس لئے اس یوجنا سے جو دلہ دسمو دین برسٹ ناغرکوں کے لئے چلائی گیا ہے وہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہم ان کے بہت آباری رہیں گے